اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے حد اقسام کل ہم نے سہ اقسام مزشتہ اسباق میں پڑھ لی اور شش اقسام بھی پڑھ لی تو ان اور چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے حد اقسام یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو ہے مطلب صرف میں سب سے مرکزی حیثیت اگر سمجھنے کے لیے ہے تو وہ ان چیزوں کو حاصل ہے حد اقسام کیونکہ جب تک ہفت اقسام کی پہچان نہیں ہوتی تو یوں سمجھ لیں گے کہ مطلب اس کو ہفت اقسام کے پہچان نہ ہونے کی وجہ سے صرف یعنی کسی بھی سیجر کو حل کرنے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آسکتی تو ہفت اقسام کا یہ شیر ہے اگر آپ یہ یاد کر لیں گی تو اس سے یہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو وہ یاد رکھیں کیونکہ شیر کی صورت میں جب انہیں کچھ چیز یاد کر لیتا ہے اور عربی میں سب سے زیادہ خصوصی تھی یہ کہ جب آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیں تو وہ جلدی گھونتے نہیں ہیں اور اس کے بعد فارسی ہے تو یہ فارسی میں یہ شیر لکھا ہوا ہے سہی استو مثال استو مغاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف سہی استو مثال استو مغاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف سہی مثال مضاعف لفیف ناقص محموز اجوف امید اے با سمجھ آ رہی ہوگی جی اب آگے تفسیران چلتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہے ہفت اقسام میں سے جس کا بکثرت استعمال ہے اور جس کا مطلب جس کو سمجھنا مطلب آسان ہے وہ ہے صحیح ناویوں اور صرفیوں کیا صحیح میں فرق ہے اس بات کو سامنے رکھئے گئے اب ہم صرف پڑھ رہے ہیں تو صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی یعنی فاعین لام سلاسی میں کہ مقابلے میں کوئی نہ حمزہ ہو نہ حرف علت ہو اور نہ ہی دو حرف ایک جنس کے ہو صحیح کسے کہیں گے کہ اس کا کوئی حرف اصلی نہ حمزہ ہو نہ حرف علت ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہو ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھئے زرابہ جی تو اب زرابہ کیا ہے فعالہ کے وزن پر ہے زرابہ فعالہ ٹھیک ہے تو اب دیکھیں زاد رابہ زاد رابہ زاد بھی حرف حمزہ بھی نہیں ہے حرف علت بھی نہیں ہے دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہے را را بھی اسی طرح ہے نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے یہاں پہ اور نہ نہ کوئی حرف ایک جنس کے ہیں اسی طرح با ہے زاد فا کلمہ کے مقابلے میں تو زاد بھی حرف علت نہیں ہے نہ حمزہ ہے نہ دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہے را عائن کلمہ کے مقابلے میں تو را بھی نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں لام با جو ہے لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو یہاں پہ بھی نہ حرف علت ہے نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں اور نہ علام کرم قابلے میں کوئی حرف علاقہ تو اس کو ذرا سمجھ کر سمجھ لیجئے تو یہ کیا ہو گیا صحیح یہ پہلی قسم ہے اس کی مثالیں جو ہے مطلب عام طور پر بکسرت اس کا استعمال ہے کتاب میں سے مزید دیکھ لیجئے اگر میں آپ کو کوئی اسم مورب اور فعل انسات قسم سے باہر ہوئی جیسے دیکھیں فعل ان فعلہ اب یہ سارا وہ بتلا دی باقی آگئی اس کے وجہ بتلائی ہوئی ہے حرف اللہ کون کون سے ہیں اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو تو وہ یہ دیکھ لیں حرف اللہ تین ہے واؤ علیفیہ واؤ علیفیہ ٹھیک ہے اچھا ان کے اس کو بھی یہ بھی فائدی کی چیزیں لیکن ذہن میں رکھ لیجئے کہ حرف اللہ بھی کہتے ہیں ان کو حرف اللین بھی کہتے ہیں حرف مد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس ساکین ہو تو ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو یا مخالفہ رہالت میں ان کو حرف اللہ بھی کہتے ہیں اور اور اگر ماقبل کی حرکت ان کے معافق ہو تو جبی حرفِ لین اس وقت کہیں گے جبی یہ ساکن ہو ان کے معافق ہو یا مقالب اور فہمت اس وقت کہیں گے جبی یہ ساکن ہو ماقبل کی ان کے معافق ہو ماقبل کی حرکت کے معافق ہونے کا مطلب یہ ہے وہ کہ موافقہ ہونے چاہیے زمہ یا کہ موافقہ ہونے چاہیے کسرہ علف کے مقابل موافقہ ہونے چاہیے فتح بہرحال تو یہ حرف علت ہو گئے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نام مطلب دو حرف اصلی حرف علت اگر ایک جنس کے ہوں گے تو وہ آگلی قسم آ رہی ہے دو حرف اصلی ایک جنس کے نام بات سب میں آگئے جی کیسے مثلا جیسے مددن مدد فرارا چیک ہے تو اب یہاں پہ کیا ہے دو حرف اصلی ایک جنس کے ہیں راستر میں آ رہی ہے جی سب کو تو یہ ذہن میں رکھئے گا اچھا اب اس کے بعد دوسری چیزیں محموز ہم نے تین چیزوں کا ذکر کیا صحیح میں دوبارہ دیکھ لیتی ہے ان تین کو آپ سامنے رکھئے گا حرف اصلی کے مقابلے میں حمزہ بھی نہ ہو حرف علت بھی نہ ہو دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو اب حمزہ نہ ہو اگر حمزہ ہوا تو کیا ہوگا آگئے وہ سوکھ لے اگر حرف وغروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ ہوا تو پھر آگئے اس کی تفصیل یہ ہے کیونکہ حمزہ فا کلمہ کی مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے آئین کلمہ کی مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے لام کلمہ کی مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے اگر فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اسے محمود الفا کہیں گے آئین کلمہ کے مقابلے میں ہو تو محمود آئین کہیں گے لام کلمہ کے مقابلے میں ہو تو محمود اللام کہیں جیسے اکلن اکلا کہلیں اکلن کہلیں کھانا اب یہ کیا ہے آئین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے رقصن آئین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے قرعن یا قرعا تو اب کیا ہے کس کے مقابلے میں حمزہ ہے لام کلمہ کے مقابلے میں تو فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو محمود الفا آئین کلمہ کے مقابلے میں ہو تو محمود العین لام کلمہ کے مقابلے میں ہو تو محمود سبناب کے تو جس لفظ کے میں حمزہ ہو ٹھیک ہے جس لفظ کے مقابلے میں حمزہ ہو یعنی حرف اصلی کے مقابلے میں تو وہ محمود ہو مطلقہ دیئے یہی لکھا وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو فا ہو عین ہو لام ہو آگے اس کے تفسیر تو یہ دوسری قسم ہے محموز صحیح محموز ہم نے یہ دیکھیں توجہ سے سمجھیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آگے جو ہماری تقسیم ترتیب چلے گی کیا کہ بھئی باپ اور مطلب اس کے بعد قبنین اور اس کے بعد سیغے تو وہ اسی ترتیب سے چلیں گی ہم پہلے صحیح کے ابواپ کریں گے پھر صحیح کے قبنین کریں گے پھر صحیح کے سیغیل کریں گے پھر محموز کے جو ہے ابواپ کریں گے پھر محموز کے مطلب قبنین کریں گے پھر ان کے سیغے کریں گے ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سے نظم اس میں مختلف ہوگا کہ صحیح کے بعد ہم پہلے محموس کی طرف نہیں پہلے ہم موتل کی طرف جائیں گے یعنی مثال عجوہ فنافس مثال عجوہ فنافس محموس چونکہ وہ آسان ہے اس لئے آخر میں ہم چلتے ہیں جی دیکھئے آگے موتل یعنی موتل سے مراد وہ کیا ہے جس کے عرف اصلی میں حرف علت ہو دوسری چیز تھی نا صحیح میں کہ حرف اصلی کے مقابلے میں حمزہ بھی نہ ہو حرف علت بھی نہ ہو حمزہ ہوا تو کیا ہوگا محموس ہوگا وہ بات ہوگی حرف علت ہو تو پھر کیا ہوگا یہ سب سے مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہفتہ سام میں سے بھی اگر جن قسموں پر تمہیں پریشانی ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی بار بار سمجھنے کے ذات پڑتی ہے وہی تین قسمیں مثال عجوہ فنافس مثال عجوہ فنافس مثال موتل وہ ہے مثال وہ موتل ہے جس کے فاکلما کے لئے حرف علت ہو فاکلما وعادا فعلا تو فاکلما کے مقابلے میں کیا ہے حرف علت وردن فعلن وردن فعلن فاکلما کے مقابلے میں حرف علت عجوہ اچھا پھر آگے اس میں دو دو اقسام ہیں وہ بھی ذہن میں رکھے گا اگر فاکلما کے مقابلے میں واو ہو تو واوی میں کتاب صاحب کو سمجھا دیتا ہوں جس کے فاکلما کے مقابلے میں حرف علت ہو اگر واو ہو تو مثال عبا بھی کہتے ہیں وعدن بواعدا اگر یا ہو تو مثال ہی آئی کہتے ہیں جس سے یسرن ویسر بردن فعلن 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 ٹھیک ہے اچھا اس کو موطل بھی کہتے ہو مثال بھی کہتے ہیں تو یہ چیزیں اگر فاکلما کے مقابلے میں حرف علت ہیں تو وہ مثال ہوگا موطل ورفاہ ہوگا واو ہے تو واوی یا ہے تو یا ہے امید اے با سورن میں آری ہوگی اب یہ کیا ہے دیکھیں ضربہ تھا وعد آ گیا تو زاد جو فاکلما کے مقابلے میں وہاں پہ حرف علت نہیں تھا یہاں پہ حرف علت آ گیا بس سورن آگی اچھا عجبف کیا ہے اس میں سے دیکھ لیجئے پہلے عجبف جی وہ ہے موطل ہے وہ کلیمہ ہے جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو اگر اگر واو ہو تو عجبف واوی اور اگر یا ہو تو عجبف آئی گا اگر واو ہو تو عجبف واوی اگر یا ہو تو عجبف آئی گا جی مثال میں آپ کو ازرکی صاحب سے دکھاتا ہوں جی دیکھیں واو ہو قول قالا جی فعل تو عین کلمہ کے مقابلے میں دیکھیں عین کلمہ عین کے مقابلے میں حرف علت ہو واو ہے تو بابی ہے اگر یا ہو تو عجبف آئی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یا ہو تو کیا کہیں گے عجبف آئی جیسے بی ان بی تو یہ سمجھ لی جئے گا تو یہ ابتدائی باتیں ہیں ان کو آپ کوشش کیجئے گا کیونکہ سمجھنا ہے تو دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ آپ سنی سنی اگر ضرور تاکہ یہ ذہن میں پختہ ہو جائیں کہ یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑھو تو میں اس لئے تفصیل سے بار بار دو دو تیتی دفعہ کر کے سمجھاؤں گا تاکہ بات سمجھ آجے پھر آگے ہماری لحن کرنا ساتھ تو عجبف وہ کلمہ ہے کہ اس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو اگر واو ہو تو عجبف واوی اور اگر یا ہو تو عجبف آئی گا جس سبب یعن بابا تو آج ہمارا سبب یہیں تک رہے گا تو اب ہم نے کیا پڑھ لیا ہے اس کو خلاصی کے طور پر تبارہ سے دیکھ لی تھی ہے کہ سب سے پہلے تو حف تقسام صحیح یہ شیر یاد کر سکتے ہیں صحیح اصطو مثال اصطو مضعاف لفیف و ناقص محمود عجبف ٹھیک ہے پھر صحیح کسے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرفیصلی کی مقابلے میں نہ حمزہ ہو نہ حرفیلت ہو نہ دو حرف ایک جز کے محمود کسے کہتے ہیں جس کے حرفیصلی کے مقابلے میں حمزہ ہو فا कلمہ مقابلے میں تو محمود این نام کلمہ محمود محمود حظ آئی ٹھیک موتن جس کے حرفیصلی میں حرفیلت ہو یعنی مقابلے میں اگر حرف علت جی مطلب فاقلم کے مقابلے میں تو مثال فاقلم کے مقابلے میں ہے تو عجب ہوتا ہے فاقلم کے مقابلے میں ہے بابی واو ہے تو بابی یا ہے تو یا ہے آئین کلم کے مقابلے میں واو ہے تو بابی یا ہے تو یا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو کچھ ہم نے رہا اور سنے اللہ پاک ربی اللہ اپنی بارکہ آپ کو بل فرمائے اور اس وامے کے توفیق کریں السلام علیکم ورحمت اللہ حافظ